ایک کمال کی قوم ہے ترکی کی قوم کمال کی قوم ہے اور انہوں نے ایسے کی پیسول ہوا ہے یعنی سب سے جو زبردست بات ہے کہ انہوں نے کوئی پتھراؤں کوئی دکانوں کو بھی جلایا کاریوں کو بھی آرام سے سڑکوں میں نکلے پھر وہ آرام سے مات کرتے ہیں اور نظر آئے ہیں اور بالکل آگے ترگئے ہیں اور جاتے ہیں اور ٹینک پیچھے محفر ہو گئے ہیں یعنی عجیب یعنی عجیب مناظر دکٹر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ خطاب وہ کوئی کومی ٹیوی پہ خطاب نہیں ہے ادامی آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہوں کہ خطاب کومی ٹیوی پہ نہیں ہے عظام کی درمیان میں ترک صدر موجود ہے اور وہ بار دکٹر آپ نے جو کی کہ کوئی بوائلنس نہیں دیکھا پرم طریقے سے لوگ باہر نکلے سبائی ٹینکوں پہ چڑھے ہو یا ٹینکوں کے سامنے لیٹے ہو صرف یہ سکتے ہیں یہ ایکٹر ایکٹری ایکٹری یہ رنوے آپ سے رہے ہیں یہ رنوے پہ آگیا ہیں یہ جہاز پہ لیٹے ہو رہے ہیں اور رنوے پہ آگیاے ہیں وہ جہاز پہ پیچھے نظر آ رہا ہے بلک выб 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 Живہ یہ ایکٹری رنوے ہے یہ جہاز تک میں zgend لہا ہوں یہ رنوے پہ لگا کہ آگیا ہیں عظیب اضامی آد دیکھے ہوجیں subtle اسے کیا ساچہ ہے کہ ایک طرف یہ ہمارے زاہرہ کمپیرزن کرنا بڑا اوڈیز ہمارے سے زاہرہ پاکستان ہمارا ہمیں کریئے ہیں ہمیں اپنے ملک کی تاریخ کیا جاموریت کا کب قبض تختار اٹھا گیا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اب بھی جب ہم سیوڈیل اٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ایک سسٹم ہے اس کو چلنے دینا چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ نظام برا ہے اس نظام میں برے لوگ ہیں لیکن اگر اٹھا کر باہر پھیکنا ہے شکر ہے کہ ہاتھ اس طرح کے منادر آئے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہو گئی ہے دنیا کی حالیہ تاریخ میں ایک ایسی مثال دینے کی بھی کہ فائد دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے اگلی الیکشن میں یہی عوام ہے اس ہاتھ اب بھیگ جائیں اسی ریڈر کو جس کا جنہوں نے استقبال کیا لیکن آج جنہوں نے چننا پڑ گیا کہ جنہب یا یہ ایک سسٹم ہے یا پھر یہ کہ کوئی آئے گا اور اپنے زورے بازو پر جائے ہوا ہم پر ایک ملانی کرے گا تو لوگوں نے دوسرا راستہ چنے اور دیکھیں یہ جو آپ دس منظر کا ہم پر تذکرہ کیا کہ لوگ بالکل وائلینڈ نہیں ہو رہے میں ابھی یہی کہہ رہا تھا ایک دکھا بیٹھ کر یہ جو مناظر ہم دیکھنا ہے کہ لوگ کس طریقے سے ٹائنگ کا جہراؤ کر کے جو کر رہے ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ کسی بھی مار پیٹ سے زیادہ سخت اگرام میں جو کر رہے ہیں ان کے آپ ایکشن دیکھیں جسٹر دیکھیں جن کو عام الفات نے کہتا ہے نا کوش رہے ہیں یا اس سے بھی عام الفات نے وہ شرم دلا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو یہ کوئی حرکت ہے کرنے والی اور یہ یقین ان یہ وہ تماظر ہے جو کہ آپ فیزیکل ہونے سے زیادہ یہ وہ تماظر ہے جو کہ عوام مار رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بغدوب والوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور پیچھے ہٹے اور آج صحیح معنوں میں یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایکشوری عوام کے زور کی بغدوب والوں کو پیچھے ہٹنا پڑا تو عوام کی طاقت آج رجب تیبردوان جن کی حکومت جو صورتحال تھی وہ کافی کشید لیتی درکس اب خطاب اب شروع ہونے والا ہے یقین اب جو سوالات جو ہم کر رہے تھے وہ سوالات یقین اٹھائے جائیں گے پیچن خطاب آپ سمجھ رہے ہیں یا وہی سوالات جس کے پر ہم دسکشن کر رہے تھے تاریخی واقعہ ہے میرے خانتے دو چیئر رکھو یہ ہی جاتا میں دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں بتا کتاب ہے یہ پیس کانسے تو میرا خیال ہے کہ کتاب ہوگا شاید سوالوں کے بھی جواب نہیں کیونکہ بہت سارا کراؤڈ ہے اندر تو شاید سوالوں کے بھی جواب ہوں اور سائدھ اور سیتے رکھیں گے تو غاربین کی کبنیٹ کی لوگ بھی بیٹھ جائیں ساتھ آکے لیکن بڑا اپڑی ہسٹوریکل مومنٹ ہے اور وہ جو ہے وہ خطاب کریں گے سوالوں کے جواب دیں گے تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں لیکن بہرحال جو حضرین حالات سے جزنے بھی سے پانچے گھنٹوں میں اس پر دکھا جائے سے کانپیرنٹ ہے اور خوش ہیں مطمئن ہیں اور آپ دیکھیں ان حالات میں بھی کوئی بیہودگی نہیں ہو رہی آس پاس بڑا دسپلین کیمرے ویمرے کوئی بڑے طریقے پاس بیٹھیں آکے کیمرے وہ مائک وائک تیار کرنے لوگ پیچھے دیکھیں آپ کتوں سے بہتر دسپلین آپ دیکھیں ان حالات پہ بھی درک صاحب یقین ہے نا ہمارے لئے بھی اور جو بیوز ہیں ان کے لئے بھی سکیتہ یہ ہوگی کہ اب وہ کہیں گے کیا وہ کہیں گے نہیں آپ میں کہہ رہا دسپلین لیکن لوگ کہتے ہیں آرام سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پیچھے کھڑے ہونا ہے لوگ آرام سے اپنے سیٹوں پہ پیٹھ گئے دسپلین تب آرام سے اور انہوں نے مشاورہ بھی دوزر کر لیے لوگوں سے کچھ پیچھے سہتنے کا کہتے ہیں انہوں نے خٹائے شروع ہوگی اور وہ اب خطاب کریں گے ہو سکتا ہے سوال دواز بھی ہو دو تین مائٹ سکھے ہو آرام سے لیکن ہسٹوریکل ہسٹوریکل ویری کانفرنٹ ان اس سیٹویشن سے نکرنے کے بعد کتنے کانفرنٹیں آپ یہ دیکھیں سیئے آرامی آپ بھی دیکھ رہے ہیں جب تو بدوان ترک صادر پہنچے خطاب کرنے کے لئے آپ ان کی باری لانگوز پر کیا کہیں گا باہت ایک زیر ہے کنسرن ہے سیریف ہے لیکن مطلب زیر ہے کہ وہ بہت آمی آپ باہت آمی آپ باہت آمی آپ ساتھ ہی رہے گا سکتک صدر یجب تے بردوان خطاب کر رہے ہیں بغاوت ان کے خلاف میکسیمم ایکشن کے اندر تو اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی سہیر کہیں سے یہ اطلاع بھی آئی کہ ان کی جانت سے مجاہمت بھی کی جا رہی ہے تو اب گرفتاریاں کس طریقے سے لائے جائیں گے اور ساتھ ہی سارے یہ بھی بتائے گا کہ جو سوجیے جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف میکسیمم ایکشن کیا ہو سکتا ہے death penalty capital punishment وہ تو دیکھے نا فوج کے اندر تو اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے capital punishment اس سے تو کم بات ہو ہی نہیں سکتی اور اس میں تو کسی صورت کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی بات capital punishment سے کم تو بات ہو ہی نہیں سکتی اپنے آرمی چیف کو رس کی ہے تو کیسے possible ہے وہ تو فوج کا پیر سکتے ہیں بڑی ضربترس فوج کے ترقیے کی تو وہ تو میرا خواہد ہے capital punishment سے کم بات ہو ہی نہیں سکتی یعنی جو پلوٹرز کی ہے نا اگر چیز نے پلوٹ بھی کیا بیٹھ کے وہ بھی سرزا موت اور وہ سارے معاملہ کچھ ہیں تو possible ہی نہیں ہے کہ آپ آرمی چیف کو یا باقی لوگوں کو بغابت بھی کوشش کریں اور اس کے بعد آپ مطلب بغابت کامیاب ہو جاتی تو وہ قبضہ ہو جاتا ان کا لیکن لوگ سار intelligence failure بھی تو ہے نا ہزائر کی بات ہے اگر ان دو فوجی جنہوں نے بغابت کی تھی ان کے خلاف اچھن لیا جائے گا تو intelligence جو failure ہوا ہے یقیناً اس کے خلاف بھی اچھن لیا جائے گا ان کو بھی سجا دی جائے گی ان کے بھی ہوگا ان کے کے بھی ملکل ہوگا اور ساتھ ہی جو دوسری بات ہے دیکھیں دوسری بات ایک اور بڑا سوال اٹھے گا اور وہ یہ اٹھے گا کہ یہ صرف ٹرکی کی intelligence نہیں ہے یہ میرے خواہ سے regional intelligence اور دیکھیں میں نے جو بات پہلے کی تھی کہ چوبیس دن پہ پہلے فرانس میں واقع ہوگا ہے اور فرانس جو ہے یہ یورپ اور ٹرکی اور یورپ اور ٹرکی اور یورپ اور ٹرکی کیا بیتا ہے نا معاملہ ایو میں اور ایو سے یوکے نکل گیا ہی یہ تو پورے ریجن کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور ٹرکی سے وہ ویسی کو کہتے ہیں کہ ٹرکی سے یہ گریز کی پہنچنے لوگ یہ سیریز پہنچنے ہیں فرانہ ریفیوجیز پہنچنے ہیں یہ پہنچنے ہیں باٹل بند کرو یہ کرو وہ کرو تو مسئلہ اس صورتحال میں وہ چوبیس ہنٹے پہلے تو وہ واقع ہوا ہے کہ فرانس کے اندر وہ ٹرک میں بیٹھ کے بندہ وہ کچھ اٹھا وہ نگل گیا وہ اسی سے زیادہ لوگ کو مار دیا اس نے تو اتنی زیادہ سے چلوٹی تھی پورے پورے ریجن کی اس کے اندر کو ہو گئی یعنی بغاوت ہو گئی یعنی بغاوت ہو گئی یعنی بغاوت ہو گئی اور انٹیلیجن ایجنسیاں سو رہی ہیں ساری بیٹھے ہوئی ان کو پتے نہیں فارس کے اندر بغاوت یہ میرا خیال ہے اس کے اوپر جہاں یہ اطلاع سامنے آرہی ہیں کہ کچھ باغلی فوجیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں کچھ کو ورستار کیا گیا ہے تو اسی وقت یہ اطلاع بھی سامنے آرہی ہیں کہ کچھ باغل فوجیوں سے جانے سے ابھی بھی مضاہمت کی جاری ہے ٹی وی سیشن میں داخل ہو گئی ہیں نشریات مستل ہو گئی ہیں میں نے خیال ہے وہ پورانی ہے وہ شاید ابھی تک ابھی کی طرح سے نہیں آرہی میں نے خیال ہے پورانی خبر تھی اور اسی شاید وہ ڈیلے کر کے بہن کری ہو ابھی تو ٹی وی پہ ہے کابون کا ابھی تو ان کا جو ٹی آر ٹی ہے ٹی آر ٹی اسٹیشن ان کا تو وہ تو اس پہ تو ان کے سل رہے ہیں اسٹیٹ پہ سوارا ٹی آر ٹی اس پہ سل رہا ہے ان کا باقی ان کے مجھے نہیں مطلب ٹی وی چینل و چینل و چینل لیکن ایک سب یہ لیٹے فردیس آ رہی ہیں کہ ٹی وی اور ٹی وی جو ہے یہاں پر باغل فوجی داخل ہوئے ہیں تو کس طریقے سے ان کی گرفتاری عمل میں لائے جائے گی؟ نہیں 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 میں آپ صاحب تھوڑا صرف کنفرم کریں میری یہ اتنا ہے کہ وہ جس طرح داخل ہوئے تھے اس وقت ٹانسویشن رک گئی تھی اچھا وہ جس طرح داخل ہوئے تھے جب اندر انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے ویڈر کنانشن کر دیا اس وقت لیکن دوکٹر ابھی بھی یہ اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا سٹوڈیو سین انٹر کا سٹوڈیو ابھی بھی خالی ہے اور وہ صرف اپنے ویڈر سائٹ کے اپلیٹ کر رہے ہیں اچھا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ زائرہ کے ماہ پر درمیان میں جس طرح کوئن میکنگ تھی کوئن میکنگ تھی کوئن میکنگ جب تھی تو وہ ویڈر چلا رہے تھے یہ ان کے سیشن ویڈر موسم کی اطلاعات وارے چلا رہے تھے تو اب وہ فالی سٹوڈیو ہے درمیان میں دعوے کیا جا رہے ہیں تو سٹوڈیو بھی اس طرح انڈر کنٹرول نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ آکے کوئی انانس کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں ٹی وی سٹیشن اب یہ ہے کہ وہ وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے ٹی وی سٹیشن جیسے ٹی وی سٹیشن پر اس کے ہاتھ سرکاری ٹی وی ہوتا ہے تو اگر تو وہ داخل ہو گئے ہیں اندر تو اس کا مدد میں لڑائی ہو رہی ہے اور سی این این جو ہے وہ جن بلکوں میں سی این این پر جو ہے میں آپ کو یہ سوڑ سے بتا دوں کہ سی این این تو امریکن چینل ہے لیکن انہوں نے جب جنیا میں باہر شروع کیا نا سب سے باہر یعنی امریکہ سے باہر جب سی این این گیا تو وہ ایک پر انہوں نے سپینش لینگویج میں سٹارٹ کیا نہیں سی این این ج低ز سکونے کے سوڑے ہی این جو اپلانتہ سے آ رہے ہیں ۔ ایک انہوں نے اگر اگر ہم کوئی لیسن لینا چاہیں تو کیا لیسن ہوگا ہم جمہوریت سے ریسن لیں گے ترکی کی یا ہم ان کی بغاوت سے ریسن لیں گے بغاوت سے اس طریقے سے بغاوت سے لے سکتے ہیں کہ اس کا چیک ان بیلنس کی طریقے سے رہ برد ہوں لیسن تو یہ نا کہ ہمیں اس کا بھی چیک ان بیلنس رکھنا چاہیے دیکھیں ملک تیس ٹپلائز ہو گئے ترکی کو آج آپ جو مرزی کہہیں ترکی آج تیس ٹپلائز ہو گئے یہ اچھا ترکی ایک مضبوط ترکی نہیں ہو رہا فلکہ ترکی کے اندر پروبلم ترکی میں پروبلم کر رہے تھے ترکی میں تروریزم ہو رہا تھا ترکی کے اندر اور ایسیو تھے اب ترکی کے اندر ایک نئی تیز آگی ہے یہ اچھا نہیں ہوا یہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہوا کہ یہ ایک گروپ آیا نکل کے اور وہ گروپ نے باہر کی کوشش کی اور گروپ نے پولیس آلاں سے مال دیا پھر عوام نکلائے اور پولیس نے سوجیوں میں پکڑ لیا اور پریڈ ہو گئی ہے یہ اچھا نہیں ہوا یہ اگرانے ملک کے لیے آفتی یہ میں سٹیٹ آف ترکی کی جو اچھا نہیں ہوا یعنی ان کی فوج کے لیے سوال ریجن کے لیے سوال گرن کے لیے سوال کہ فوج کے ذرے سے گروپ بنائے ہوئے اس لوگوں کی پکڑ ہو کر آپ اس کی لڑائی یہ ترکی ایز ایسٹیٹ ہم جساں ترکی کو دیکھیں بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے ملک ہے呢 پاکستان سے زبادر تعلق آنا ہے کہ ترکی اور ازدین نے ترکی کا بڑا رول ہے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بڑے بہت سے بہت سے بڑے ملک اسوال ملک ترکی کو دیکھتے ہیں اور ترکی کو دیکھ کے وہ یعنی ان کا انکر کو دیکھتی ہے ترکیش موڈل یہ ترکیش موڈل ہے واقعی ترکی موڈل ہے بہت سے چیزوں میں زبادر سے ترکی اب ترکی کو بھی کرنی کی کوشش کون سی پوسر کر رہے ہیں کون سے دوب کر رہے ہیں ترکیج میں کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں میں یہ بات پانے کتے ہیں نہیں پر اس زمد سے پہلے پہلے ہوگے ہیں پہلے زمد جسٹ ہوگے ہیں ترکیج میں اب کون سے بریج میں سوچی سے یا پہلے کی سوچی مینے کی ایکسا نہیں ہے یہ ترکیج کے پرکوں کے اپنے طرف ہونا پلیس مرد ہے مار رہے ہیں دیکھوں کے آگے ہی کسی یہ دیار پروک کیا ہے جائس کی بہت یہ پہن سے ہوتا ہے یہ میں اپنی زہریں گے کوئی مرد ہے اس کے اندر سہی نکہیں جب یہ تو یہوں دیاری کبھی جو لگائیں گے منس کے بات پار رہا جائیں یہ کونس پارک کرنے یہ جو لائے گرس ہوتی ہے یہ اچھی میریدز میں آ رہی ہے ترکیج میں دیکھوں پر نسف کر رہے ہیں اس بارے ہیں کہ لوگ گرروں نے اسے جائیں ایرکا اسے کتابک کیوں یہ اچھا نہیں ہے اس کو یہ مرحبت جسے جسی کنٹرول کریں اپنی اسٹیٹ کے اسٹیٹ اپنے زیادت بحال کریں اگردگا نہیں اسٹیٹ اپنے زیادت بحال کریں اگر کو اس بحال ہو ٹی وی سٹیشنز کو لیں لوگ یہ وہ سارا ایک طرف معاملہ تراج ہے جبنی جلدی ہو اس میں اچھا ہے اور اس کے لئے یہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے فرقہ پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ پرائمیسٹر آکے فرائمیسٹر آکے پرائمیسٹر آکے پہلدیں کہ ہمیں پرائمیسٹر آکے حال کے مئتốc ہے اے طرف میاں ایک تطالح ہے جبÉسٹر آگستروں کو ANSEV number with, اب یہ بھی بتائے گا کہ جب یہ پورا سیناریو شروع ہوا تھا تو اس وقت ترک صدر رضی طور بردوان کا یہ کہنا تھا کہ ترک عوام سرکو پر جواب دیں گے اس فوجی بغاوت کا وہ ہمیں دیکھا کہ ترک عوام نے سرکو پر نکل کر کیسے جواب دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو فوجی اس بغاوت میں ملوثتے ان کو مہاری قیمت ادا کرنے پڑے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مہاری قیمت کیا ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ابھی بھی ان کا بیان آئے کہ ہتیار نہ ڈالنے والوں کے اخلاق سخت حضر دی جائے گی روکس صاحب ہم ہمارے ساتھ رہے گا اس لئے ہم اپنے بتائے سینن ترک کے مناظر ہے جہاں پر سٹوڈیو خالی ہے اور پیچھے نیوز روم بھی بلکل خالی ہے اس وقت یہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں سینن ترک سٹوڈیو کے جہاں پر سٹوڈیو خالی ہے اور ساتھ ہی آسٹس بھی نیوز روم بھی پیچھے بلکل خالی ہے وہاں پر فوضی داخل ہوئے تھے جس کے بعد تمام تر نشیات کو موتل کر دیا گیا تھا دوکس صاحب آپ سے وہی سوال کہ اب ہاری قیمت ادا کرنی پڑے گی ابھی بھی کہا جارہاں ترک سنو کی جانب سے کہ ہتیار نہ ڈالیں کے خوالوں کو سخت ادا دی جائے گی تو ہاری قیمت کیا ہو سکتی ہے دیکھیں یہ سب سے پہلے پہ یہ ٹی وی اسٹیشن جو ہے نا اب یہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ آیا گیا نہ رے لگاتا ہوئی ہے یہ کون ہے نیوز ریٹر ہے کون ہے یہ آپ سے بھی ہیں منتر جی ایک موجوانا بھی آیا ہے ترندر جی ایک میں ہر تو ہر تو تیسٹر تھا جو آیا ہو رہا ہے نہ رے لگاتا میں کرنی میرا خیالتا تھا نیوز یا کمنٹری مزان کرنے ساتھ ہے شکرہ کے گولیاں ہوں نے ہی چل رہی ہیں یعنی وہ آکے کونٹا ہوئی چلا گیا لوگ تو دیکھیں نیوز میں وہ پروڈیوسر جو باقی لوگ سفارے چلے گئے انہوں نے اپنی وہ لن چھوڑتی ہے یعنی وہ مناظر چل رہے ہیں پیچھے اور وہ کیمرہ سنی جگہ پر رکھا ہوئے لیکن شکرہ کے گولیاں ہوں نے نہیں چل رہی ہیں اب اس کے باہر چاہاں رہا ہے مناظر باہر کیا یہ تو کہا ہے کہ یہ ابھی اسٹیشن پر کابون ہی ہوا یہ تو بلکل یہ بات کیا ہے یعنی یہ ہم سے چونسی ہے یہ وہ پھر آگیا ہے انہوں نے انہوں نے دیکھتے ہیں نظر وہ کیا گیا ہے درستر من بھاری کیمت جو ہم بات کر رہے تھے من بھاری کیمت کیا ہوگی؟ یہ آپ ٹی وی پر دیکھنے ہیں یہ جو ٹی وی پر جی ایک طرف میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایک سکرین جو ہے وہ پہتے جو ہے وہ آکے بیٹھا ہے وہ انہوں نے سیٹ پر اور وہ وہاں وہ ہیران ہے پریشان ہے کہ یہاں پہ آکے کسی لکھے سے چیزیں ہوں پہج کر رہے ہیں کیوں کہ وہ بلکل نہیں وہ انجوائی کر رہے ہیں وہ انجوائی کر رہے ہیں وہ مائک کو ساتھ پہ نہیں کوشی کر رہے ہیں کہ خبرے بام میں پڑھے وہ بہت کر رہا ہے پوری دنیا پوری دنیا جو کہ تیکھ رہی ہے تو وہ اس کو میرا خطر پتہ نہیں ہے کہ وہ وہ کیمرا تر رہا ہے وہ ایسی گھوم رہا ہے کوشی کر رہا ہے میرا پہال ہے جو کہ اس کو آئیڈیا ہے کہ کیمرا ہونے کی کیمرا ہونے کی کیمرا مائک سے پکڑا ہوئے اچھا اس کو مائک ہونے ہاتھ میں پکڑا ہوئے یو دینی کے سمی شرٹ کے ساتھ اٹھاچ کیا اور وہ پانی یعنی بہت کسیل انداز ہونے اندر آئے اچھا بہت کر رہا ہے اچھا بہت کر رہا ہے کہ وہ بتانے کی کوئی چیز کر رہا ہے یہ وہ پروٹیسٹ میں تھی میرا میں آپ سے سمجھ رہا ہوں اس کا کنفیدنس ہے وہ یہ پروٹیسٹ میں تھی ہے یعنی اچھا بہت کر رہا ہے ورنہ تو وہ بہت کر رہا ہوتا وہ میرا اچھا بہت کر رہا ہے میں یہاں سے ہوں اور وہاں مطلب کا میں سیچویشن ہی آم پہ سمال رہا ہوں اچھا بہت کر رہا ہوں وہ اچھا بہت کر رہا ہے لیکن اصل پاس جو ہے یہ ہے کہ وہ جو عملہ تھا وہ حال میں چلا گیا ہے اچھا بہت کر رہا ہے اور یہاں پہ اگر تو بالی طولہ اندر آجاتا تو وہ پھر آپ پہ بیٹھ جاتا ہے پھر آپ پہ بیٹھ جاتا ہے اور یہاں اچھا بہت کر رہا ہوں کیونکہ جب عملہ ہی وہاں سے چلا گیا نیوز روم ہی پورا خالی ہو گیا آہنٹر وہاں پہ نہیں ہے تو جائے سی بات پھر مطلب ہو نہیں ہے مطلب ہو نہیں ہے لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ واقع ہے جس طریق ہے وہ واقع ہے دیکھنے کے قابل دیوے ہیں اس وقت یہ چیزیں ہوتے ہیں جو چلتی رہتیں یوٹیوب پہ اور پاس جس اور ایسے پہ کریں گی کہ یہ ایک گھر سکینن کے سکینن سکینن کے اندر جو بہت ہو رہی تھی تو ایک یہ بندہ بھی بندہ بعد میں اس کی انٹیبو لیں گے لوگ پھر یہ کمجھتی ہم دیکھا یہ بڑی ویزن ہے اس کو تو رہے ملنے والے بھر سکینن کے انٹیبو لیں گے درساہ آپ بھی آئے آپ بھی آئے پہ سن ہیں میں خود بھی آئے کر ہوں اور یقین ہم دھنکلے بھڑی عزیب سی بات ہوگی کہ کیا توس کہا رہے ہیں کہ کھڑا رہے ہیں انچوائے کرے اس لگا تو وہ سمجھ نہیں پھارا کہ میرے پہ کھرے چاہاں کبھی فون اٹھاتا ہے کبھی کوئی چاہاں اٹھاتا ہے کھنے کیا چاہ رہے ہیں مجھے اصل میں یہ تمہیں نیارہ کہ کیا اس کو پتہ ہے کہ یہ لائی وہاں میں آ رہا ہے یا نہیں پتہ ہے مجھے میں اصل میں بڑھا سید پہ انتویجن ہے سید ہاں تھوڑی انتویجن نہیں کیونکہ دیکھیں وہ آگے نہیں آیا وہ آگے آگے اسے چیک رہا ہوں کہ وہ ادھر ہی بیٹھ کے نمبر ادھر ملا رہا ہے صحیح ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب عبدالسین بادامی بھی ہمارے صاحب موجود ہے سینئے آنکر پرسر ہم سے بات کریں گے اب بادامی ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ سینئے آنکر سٹوڈیو کے مناظر ہے جہاں پر ایک شخص کو پروٹسٹر صاحب اندر داخل ہو گیا ہے اور وہ جہاں پر آنکر سیٹ ہوتی ہے جو سٹوڈیوز ہوتا ہے وہاں آگے وہاں سے سون کر رہے کبھی وہ مائک اٹھا کے لگانے کی کوشش کرتا ہے کبھی وہ پانی بھی میں ایک ایشی سیچویشن جہاں پر شوزی بغامت ہو جائے گے کیا کہ سینئے آنکر سٹوڈیو کے اندر ہاں ایک بہت مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس کو تقریباً اس بات کا اندازہ نہیں ہے اس پاس یہ براہ راست دارہ ہے اور یہ نشر ہو رہا ہے اور اس طرح ہواست باکتا ہے ایک بہت زیارہ انٹرسٹنگ منظر ہے اور جو منظر ہوا ہے اور یہ بھی ایک میئی سٹوشن ہے کہ ایسا موقع پر لگ رہا تھا کہ تارا معاملہ اوور ہو گیا ہے خبر آئی کہ سینئے آنکر سٹوڈیو میں بھی فوجی داخل ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس سٹوشن تو آئی ٹھنک ایس اولی معلوم میں اس وقت کروڑا لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہوا کہ شاید یہ ڈراما جو تقریباً اینڈ کی طرح گیا ہے کہ it is not over yet چونکہ ابھی کچھ لمحو پہلے یہ خبر آئی کہ ترکی میں بھی سرکارے دیلی کے نشریان بہت پر ہو گئے لیکن فیرنٹ کی تفصر میں داخل ہوئے ہیں سوڈیو دوکس صاحب بادامی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم اسی سیچویشن کے پر بات کر رہے تھے کہ یہ پرٹسٹیج ہے یہ اندر آیا ہے یہ غالباً اس کو بھی بتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی میں جہاں پر سوڈی بغاوت ہوئی تھی وہاں ہزاروں باغی سوڈیو میں ہتھیار ڈالے ہیں اپنے آپ کو حوالے کیا ہے لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی مزہمت دیکھی جاری ہے بادامی ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب ظاہر ہے وہ یہ معاملہ پر تقریباً تو ختم ہو گیا ہے بضائے جو ریپورٹس آج سے سے لگ رہا ہے اگر سے کچھ جماعوں کی افتلاعات اور پھر یہ تی این این کے تذکر میں داخل ہونے والا معاملہ لیکن ظاہر ہے وہی سے لگتا ہے کہ یہ تذکر کرنا تو مشکل نہیں ہے کہ بہارحال یہ بغاوت کی ایک کوشش تھی بہت ایک بڑے فریکشن کی جانب سے ترکی کی جو کہ اب ناکام بنا دی گئی ہے اور ایک ایک ایسیمپل سیٹ ہوئی ہے دنیا کی تاریخ میں آج کا ذن تبھی ایوائیڈ نہیں کیا سکے گا جمہوریت کی تاریخ میں بہت سارے لیسنز سے ڈرائیو ہوسے ہیں اور یقیناً اس وقت آپ فشلے کئی گھنٹوں سے جیسی اس پر ریپورٹ کر رہی ہیں کہ دنیا کی ہسٹری لکھی جا رہی ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب کسی بھی حوالے سے دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی تو آج کا ایک دن ایوائیڈ نہیں کہہ سکی گا تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے کہ ابھی طرح وہ مضامت اور یہ سارا معاملہ جاتی ہے لیکن یہ اخص کرنا تو ظاہر مشکل نہیں ہے کہ ایک بغاوت کی کوشش ہوئی جسے ناکام بنا دیا اور ہی معنوم ہے جس کو حرام نے ناکام بنا دیا اسی پوائنٹ سے بسیم میں آپ سے ایک بات دیئے جانا چاہوں گی جب جب یہ سچویشن شروع ہوئی تھی تو اس وقت پہ ہم پروفیسسر حسن اسکری ہمارے ساتھ موجود ہے درکھ ص IB آپ ہمارے ساتھ ہو رہے گا آپ سے بھی ہم بات کریں گے درامی جب یہ سچویشن پوری شروع ہوئی تھی تو اس وقت پروفیسسر حسن اسکری ہمارے ساتھ موجود ہے اور ارشت چریف صاحب ہمارے سیوے آنکر پرئیسکل جو بھی موجود ہے اور یہی بات ہو دی تھی کہ جو ایس اپیس ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت تک فولے ہو رہے تھے کہ کس طریقے سے آمی ہیڈ کورٹر کے پر قبضہ کیا گیا ناشنل ٹی وی کو بند کیا گیا کس طریق سے عوان صدر پر دھیراؤ کیا گیا اس کے بعد ہم نے یہ سیچیشن بھی دیکھی کہ پروفیسر حرسن اس قریب کہا کہ ہم دیکھیں کہ بغاوت کس لیبل کی ہو رہی ہے اس کے بعد رجب طیب اردوان کا میڈیا کے پر آنا اور کہنا کہ عوان سڑتوں پر آگر جواب دیں گے اور ہم نے دیکھا کہ لوگ سڑتے پر نکل آئے ہاں دیکھئے اب اس کا مقید ہے کچھ باتیں ہیسے ہوگی جو کہ اسی زیادہ تقرار کے ساتھ دورائی جاتی ہیں کہ ایسا رکھتا ہے کہ بڑی کتابی سنگی باتیں ہوگئیں لیکن وہ حقیقت ہوتی ہیں یعنی ہم نے آج باقعی تا دیکھا کہ واقعی کی طریقے سے ایک آدمی نے کال دی اور عوام اس کی کال پر نکل آئی اور اپنی بڑی کعداد نے نکل آئی اگلی ہم مناظر ہم نے دیکھے کیونکہ اس سے پہلے ہم صرف سنتے تھے یا ایسا لکھتا ہے تاریخ کا ایسا ہے کہ ٹینکوں کے آگے لوگ لیٹ گئے نغت سے لوگ جو ہے وہ بندو پردار فوجیوں کے آگے سینہ تانکے کھڑے ہو گئے اور اس سب کو ریٹریٹ کرنا پڑا جس کے بعد ثابت ہوتی ہے کہ واقعی اگر عوام نکل آئے ایک سائزیبل تعداد میں تو پھر یہ بندو کو والے بھی یا بندو کی جن کا رسطہ اگر عوام نہیں نکلے تو اس کے بھی دو لسنزیں کیوں نہیں نکلے یہ بھی ایک سائزیبل ہے والے بھول قولیٹی آف دیموکریسی سے اتنا زیادہ مطمئن نہیں تھے اس کے نہیں نکلے لیکن نکلنا چاہیے نہیں چاہیے جتنا ہی غیر مطمئن قولیٹی آف دیموکریسی سے اگر کمپیرزن کرنا پڑ جائے گیتا ہے کہ جب کمپیرزن کرنا پڑ جائے کہ یا تو دیموکریسی ہے یہ پھر دوسرا معاملہ ہے تو پھر نکلنا چاہیے میرا خیال ہے یہ بھی آن دنیا کی تاریخ میں اچھی مثال سیٹھ ہو رہی ہے کہ اپنے درمیونا پاس کر رہے ہیں ٹھیک دوکسہ آپ اس وقت ترک صدر رجب طیب اردوان میڈیا سے گفتگو کرے خطاب کرے قوم سے اس نمتے یہی کہنا ہے کہ ترک قوم کے خواہش سے بڑی کوئی طاقت نہیں اور واقع ہم نے بیکھا کہ ترک عبام میں جنرات کو بچایا اور نئی زندگی بخشی رجب طیب اردوان آن کی گورمنٹ کو ٹھیک ہے یہ تو میں نے تو پہلے ہی لفظ سپھییا کہ یہ ہو بھی جاتے کہ ترکی کے حالات کو پاکستان سے کمپیارنا ترکینا چین کے ہر ملک کی اپنی انٹرنل دائنیمکس کیچی میں نہیں ہے پوبلک وہاں پر پوچوکان اگر انپوپولر ہوئے تو اس کے انہرٹی کلیزر نہیں ہو ایک بات بہت عرصے بکتا ہوئے انہوں نے اور اس جنگ مالا ترکوالا آئیڈیا یہ بات ہے محول نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں نے پوچھا جب ترکی کے لوگوں سے میں نے تیز ہوگئی ورنہا ہم کسی طور پر کیے تو کو کا تو محول ہی نہیں ہے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سلام پیش کرتا ہوں اور یہ تو بات ہے میں بھی بالکل میں ایک پولٹیکل انگل کو دست کروں کہ بات کو معنی کو تیار نہیں ہوں گروہ کے پیچھے کوئی نہ باشورال اصد کے اگینس کھڑے ہیں اس کو ریجنل ریجنل ڈائنمیس میں دیکھیں نا جمہوریت اور وہ ساری بات ہے ان تھے لوگ تھے جنہوں نے فوج کو لانا چاہیے یعنی یہ بھی ہوتا تھا حکومتوں کو تو وہ ہمیشہ فوج کے ذریعے نہیں جرائے یہ کیا ہے سو ہنڈر پرسنٹ آپ کیسے کیا انسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے پینسلوینیا سے جو پوری دنیا آ رہی ہے اور انٹیلیجنس اور اسٹمبول ائرپورٹ پہ ہوا ہے اور یہ سارا بھی سارے اور اس میں انٹرنیشنل پال کیونکہ وہ خاموش رہے ہیں دیکھیں یہ کوئن کوئن میکن کو تکھتے ہیں ڈرک صاحب آپ کی بات ریجنل اہلے پارٹیز نے ان کو کہہ دیا کہ بہاں نکلیں دیکھیں ریجنل تو یہ کچھ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ریجنل اردوگان اردوگان کی جگہ کچھ سیول وار نہیں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ہوگا کسی نہ کسی نے ان کی اٹیلی ہوگا سیکیورٹی ہے کمیونکیشن وہ گلن بیٹھ کے پہنسلوینیا سے یہاں پہ یہ کوئی کے لوگوں کو بسی نہیں پتا کسی کوئی یہ انوالو ہوں گے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی فیل ہو جاتی ہے تو پھر سب ہی چھڑ جاتے ہیں وہ سب ہی چھڑ جب کوئن میکنگ کوئن میکنگ ہوتی ہے کوئن میکنگ کا ٹائم ہوتا ہے کہ کوئن کوئن میکنگ کوئن میکنگ کسی بھی ملک پاکتاں کے مزارت اب کوئن میکنگ کوئن میکنگ یہ مشارف پہ کوئن ہو رہی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئن یہ کوئن میکنگ اس وقت دیکھیں پہلے کمیان آیتا کیری صاحب کا پہلے کیری صاحب کو بیان آیتا ہماری گہری نظر ہے ترکی کے معاملات ابھی تب تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم بڑے غار سے دیکھ رہے ہیں ترکی کے معاملات اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو وہ پھر ہوتا کہ اچھا دیکھا دیکھتے ہیں اب جمہوریت بحال کی جائے جلد کیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے یہ نہ کری اب سب پیچھاڑ دیں لیکن اس کے پیچھے ضرور انٹرنیشنل باز ہوں گی یہ ہو ہی نہیں سکتا انٹرنیشنل باز ناؤ جو ترکی اس وقت خانسا ہوئے بیچ میں چاروں طرف سے ایک کریٹر گیم جو چل رہا ہے اچھا دوکٹر یہ کو کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کو تو فلوپ ہو گیا تو اب یہ فلم فلم ہمیں فلوپ دکھائی دے رہی ہے کہ فلم بلکل فلوپ ہے اب اس کی اناؤنسمنٹ کون کرے گا کہ کسی نہ کسی کو تو آنا ہوگا نا کہ فوج سے آئے گا حکومت سے آئے گا آن جیسی فینگے لوگوں کو کس طریقے سے ڈسپرس کیا جائے گا اب حالات کنٹرول میں اب آپ اپنے گھروں کو جائیں نہیں وہ تو میرے خواہ سے دیکھیں ٹی وی سے آگئے نا ان کے تو اگر اردوگان صاحب آگئے اپنے نیشنل ٹی وی پہ اور ان کے منسٹرز آنے شروع ہو گئے ٹی وی ہوتا ہے نا سر ٹی وی پہ وہ آگئے انہوں نے اعلانہ شروع کرتی کرنا اور ساتھ ہی یہ پبلک سڑپوں میں نکلائی ائرپورٹس کنٹرول میں آگئے جو آپ کے کمیونکیشن سینٹرز ہیں وہ کنٹرول میں آگئے باہر کی ایمبیسیز کو میسیج چلا گیا ایمبیسیز بھی تو خاموش بیٹی ہے نا اسلام آباد میں مثال کے دور میں بیسی ہے ترکی کی یا واشنگٹن میں ترکی کی بیسی ہے وہ بھی تو خاموش رہے ہیں نا سینٹرز وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا پیچھے لیکن روک صاحب یہ اسی وقت اگر ہم الجزیرہ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے تو ٹرکش گورنمنٹ تو مستلسلی کہہ رہی ہے کہ ہم نے مکمل کنٹرول اب حاصل کر لیا ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ اناؤنسمنٹ پروپر طریقے سے کس طرح ہوگی کہ لوگ اب ڈسپرس ہوں اپنے گھروں کو چاہیں یہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چاہیں گے کہ اس وقت چلے جائیں لوگ یعنی اس وقت تو سڑکوں پر میرا نہیں خیال کے رہنا مناسب سیکیورٹی کہاں لاتے اچھے نہیں ہوں اس وقت ان کو چاہیے کہ یہ اپنے تمام معاملات کو گورنمنٹ تو دائرے جا کے ان کو افیشلز جا کے لوگوں کو ڈسپرس کریں لوگ گھروں میں چلے جائیں اور یہ مار کٹائی نہ ہو جو ابھی تک مجھے مختلف جگہوں میں مناظر نظر آ رہے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور لج رہے ہیں پولیس ان کو اٹھا رہے ہیں لوگوں کو یہ کہیں کہ گھروں میں چلے جائیں اور میرا خواہ سے صبح بھی ہو رہی ہے وہاں پہ تو اب وہ لوگ تھوڑی دو دیر میں چلے جائیں گے لیکن روک صاحب فوری طور پر تو شاید آسان نہیں ہوگا نہیں فوری طور پر تو بالکل آسان نہیں ہوگا کیونکہ اب تو ٹی وی پر اور اردوگان صاحب اس کے بعد وہ اپنی کیپنٹ کی میٹنگ کال کریں اس کے پر ڈسکس کریں اس کے بعد وہ باہر کی دنیا کو بتا دیں اور اپنے لوگوں سے کہیں روک صاحب دلے کیوں ہو رہا ہے پھر یہ دلے میرا دیکھیں ایک تو یہ جو ہیلیکاپٹر گئی رہا ہے اب یہ ہیلیکاپٹر کے بارے میں یہ ہے یہ ہے کہ وہ بارے میں جو پو کر رہے والے لوگ سے یعنی جو باغی دولا تھا ان کا ہیلیکاپٹر گرہ ہے فائٹرز یعنی ان کا جو اردوگان کا جو جیٹ تھا ان کے جو فوجتی انہوں نے وہ باغیوں والا ہیلیکاپٹر گرہ دی اچھا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یا تو کھڑا جائے گا مارا جائے گا باہر لائے جائے گا کچھ میڈیا چینل جو جو میں منٹر کر رہا ہوں ان پر تو ریلائی جھگڑے کے مناظروں کے تک آ رہے ہیں مجھے نہیں بتا وہ ریکارڈڈ ہیں ڈیلیڈ ہیں یا اس پر لائف جا رہے ہیں لیکن مارک اٹھائی ہو رہی گئے اور لوگ ان سے لڑے ہیں کچھ ہی بھی اس دیر پہلے کے ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ڈسپرز کر کے ان دکان صاحب کو بہت آرام سے ٹی وی پہ سب سے پہلے ٹی وی پہ پیئر ہوں اور وہ کہیں کہ سارے معاملات کنٹرول میں ہیں لوگ اپنے پہ دھروں میں جائیں عوام کا پہل لیکن تقسیم سکوئر جو ہے وہ اس وقت لائف ہے وہاں کے جو مناظر ہیں وہ لائف ہیں لوگ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ عوام وہاں پر موجود ہیں اب فوجیوں کو پیچھے دھکے لیں باغی فوجیوں کو تو یہ سمجھ دیا ہے وہ بلکل دھٹے میں ہیں فوجیوں کو پیچھے اٹانا چاہتے ہیں تو یہ کس طریقے سے اب آگے سچویشن بڑھتی آپ دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی ایک پارلمنٹ کی لوگوں کو آ جانے چاہیے باہر وہ مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کتنے لوگ نکل کے آئے ہیں اور وہ جو ان کے پارلمنٹریئرین سے وہ نکلیں میرا خیال سے وہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہ اپنے گھروں پر تقسیم سے تو جائیں دور تقسیم تو بالکل ہوا ہے اور تقسیم کے ساتھ صرف گلیاں نکلتی ہیں چھوڑی چھوڑی گلیاں وہاں گاڑی وارڈی تو آپ بھول جائیں کہ پارکنگ وارڈی کا تو سسٹم میں ہے ہی نہیں تو بالکل لوگ پیدل چلتے ہیں وہاں پر اچھ گلیاں ایک ادھر نکل رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے سڑا پیدل ہی چلتے ہیں وہ یعنی اینٹوں کی بنی ہوئی سڑکیں ہیں ان کے پر ٹیم وارڈی چل رہی ہے لیکن ان کے اوپر آپ گاڑی وارڈی لگے نہیں جا سکتے سائدوں پر گلیاں وارڈی ہوتی ہیں جاتے آپ گاڑی پارکنگ مل جائے بڑی مشکل سے تو مل جائے پیچھے غریب علاقہ ہے بلکل جہاں پر بہت پرانے آگے موڈرس کا علاقہ ہے تو میرا خیال دیکھ تقسیم جو ہے تقسیم سے تو لوگوں کو بھیجنا دور کیونکہ تقسیم ایک سمبل ہے پوری دنیا میں اس کو دیکھا جاتا تقسیم اس کو ہے تقسیم پر مظاہرے ہوتے ہیں تقسیم کے اوپر ہی ہمیشہ حکومت کے خلاف حکومت کی فیور میں تو تقسیم کو تو بھی خالی کریں اور وہاں پر اگر لوگ بیٹھا جائیں تو بیٹھ رہیں یعنی یہ بھی نہ ہو کہ تشدود کر کے لوگوں کو اٹھائیں گے اور دوبارہ بھی جگڑا کڑا ہو جائے میرا خیال ہے کہ ابھی تو صرف یہ ہے کہ اس کینگی پیچھے پہنے امریکہ سے ہمارے نمائندے جہاں سے بلی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امریکی صدر براک اوباما کی جانب سے متعدد بیانات ترک حکومت کی حمایت میں آ چکے ہیں ان سے بھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جہاں سے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا جہاں سے بتائے گا اب امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ترکی کی حمایت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کر رہا ہے کیا سوچ ہے اس وقت وہاں پر امریکہ میں ترکی کو لے کر دیکھیں مختصر بیان آیا ہے صدر براک اوباما کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ جمہوری حکومت ہے اس کی حمایت کرتے ہیں اور انہوں نے اس وقت کا اظہار کیا ہے کہ جمہوری جو عمل ہے ترکی کے اندر وہ جاری رہے گا یعنی کہ انہوں نے جو ملیٹری ٹیک آور کی کوشش کی گئی ترکی میں اس کی حمایت نہیں کیا البتہ انہوں نے جو جمہوری حکومت ہے اس کی ایک قصر کی حمایت کیا اور امید کا اظہار کیا ہے کہ جمہوری جو عمل ہے ترکی میں وہ جاری رہے گا دوسری جاری سیکرٹی کیری امریکی وزیر احساندہ جان کیری جیساکہ امریکہ میں موجود نہیں لیکن انہوں نے بھی ایک دیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ وہ جمہوری عمل کو جاری رہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ترکی کے اندر عمل اور اس طرح کام اس طرح کام جو ہے وہ بڑھ کر آ رہے اس کے علاوات جو پینٹا گوان ہیں انہوں نے ایک علامہ جاری کیا تھا پینٹا گوان کی جانب سے اس میں امریکی افواج کے جتنے خاندان جو کہ ترکی میں موجود ہیں ان کو فوری طور پر امریکہ واپس بلانے کے اکامات جاری کر دی گئے ہیں جبکہ امریکی شہریوں کے لیے ایک ٹریول الیٹ جاری کیا گیا ہے ترکی کے حوالے سے اور امریکی شہریوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ترکی کے سفر سے گریز کریں اور اس پر جتنے بھی امریکی ٹورس ترکی میں موجود ہیں ان کو امریکی صفادت خانے سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ٹھیک اچھا جہانزیب آپ ہمارے ساتھی لیے گا ڈاکٹر صاحب جہانزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے اگر آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہیں تو جی میں اجازے سے بھی بات کرتا ہوں پہلے تو ایک نیوز ذرا بریک کر دیتے ہیں ابھی ایئر ویسے ابھی تھوڑی دیر میں باقی جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کو جاری کر دیں گی گلن صاحب جو ہیں انہوں نے اس بغاوت کی سختی سے مضمت کر دی گیا اور گلن صاحب کا یہ میں سامنے بیان آرہا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں تو جوک صاحب یہ اتنی دیر میں مضمت کی ہیں انہوں نے جب پورا شو وائنڈ اپ ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام بیچ میں جو ہے وہ لائے جا رہا ہے اور میرا اس کو سے کوئی تعلق نہیں تھا اور میں سختی سے اس کو کی مضمت کر رہا ہوں اور انہوں نے اردوگان صاحب کے اوپر ازام لگایا کہ میرا نام بیچ میں لائے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو سے اور نام میں اس کو کے پیچھے ہوں یہ گلن صاحب نے اپنے آپ کو انکر لی ہے یہ نئی اس کے اندر ایک سٹوری ہے تو پھر ڈاک صاحب اب تو یہ معاملہ اور گھمبیر ہو گیا کہ ایک طرف سے وہ ازام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مضمت کرتا ہوں میرا نام غلط لیا جا رہا ہے میں اس میں انواز نہیں ہوں اس میں دیکھنا یہ نا اب وہ ہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ گلن مومنٹ جو ہے انہوں نے میرا خاصل سے ایک تو ان کی انہوں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ ان کی جو مومنٹ کے دفاتر اور یہاں پہ آفیسز پورے جو ہیں ان کے اوپر حملے نہ شروع ہو جائیں تو یہ تو اچھا کیا انہوں نے دوسرا یہ کہ ان کے سپورٹرز بھی نہیں نکلے بہر یہ بھی اچھا ہوا لیکن ان کی طرف سے اس کو کنڈیم کرنا ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بغاوت کی مضمت کرتا ہوں بڑی سختی سے اور یہ جو بھی ٹولہ جنہوں نے بغاوت کی کوشش کیے میں سختی سے ان کی مضمت کیا انہوں نے باقاعدہ تو اگر وہ اپنے آپ کو انچالک کر لیا اور بادنی یہ ٹولہ کہتا ہے کہ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا تو یہ بڑی عجیب سی پچر ہو جائے گی تو اس کا جواب رب صاحب آپ کون دے گا کہ وہ باغی ٹولہ کہ رہے ہیں ہمیں انہوں نے کہا تھا وہ کہہ رہے ہیں میں مضمت کر رہا ہوں تو پھر اب یہ کس طریقے سے یہ گتی سلجے گی یہ مجھے بالکل نہیں پتا جی اب تو یہ تو ان کی جو اسپائی جنسی ہے جو ٹرکش انٹیلیجنس ہے وہ ان کا بھی اب اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ مکمل طور پر کوئی فیل ہو گئی ہے یعنی اب ٹرکش انٹیلیجنس کی طرف سے ہی کہتی ہے گیا ہے کہ تمام جو ہیں وہ سب کابو میں ہیں اور دوسری بات جو ہی ہے جو اور ہم نیوز دیں گے ان کے آرمی چیز جو ہیں وہ جن کو ڈیٹین کیا گیا تھا وہ بھی اب آ گئے ہیں وہ بھی رہا ہو گئے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساری کی سارے معاملات اب کابو میں ہیں ٹھیک تو سر ڈاکس صاحب یہ بھی بتا دی گیا کہ اب ڈیٹین کون کرے گا آہ جی اب میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں ان کی ملٹری چیف آ گئے ہیں ان کو تو اچھی طرح پتا ہوگا کہ ان لوگوں نے گرفتار کیا ہونے اور اردگان صاحب کو بھی بتا ہے کہ کون سے لوگوں نے گرفتار کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسی نے اگر کابو پا لیا ہے اپنے ہیڈ پارٹرز پہ تو اس کا مصول یہ ہوا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آپ دیکھیں گی زاہر ہے کمیونکیشن چینل سارے کھل گئے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اطلاع ضرور ہوگی کچھ اطلاع بھی ہو رہے ہیں یہ بھی اطلاع ساری ہیں کرسطاریاں شروع کر دی ہیں فوج بھی کچھ کو پکڑنا شروع کر دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کون سے سیویلینس ہیں مجھے نہیں پتہ لیکن ساری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سیویلینس بھی تھے وہاں پہ فوج کے ساتھ لیکن ڈاکٹر سب یہ بتا دیجئے گا کہ آپ فتہ اللہ گلن جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ زہر سی بات ہے یہ رجب طیب اردوان کو بتائی کہ کس نے رضام لگایا اور ساتھی آرمی چیف کو بھی بتائی کہ ان کو کس نے حراست میں لیا تو پتا تو ہے لیکن اس کو عوام تک کون پچائے گا اس کو کھل تو ہے پھر ابھی دیکھیں وہ تو ابھی دیکھیں ابھی گلن صاحب کی جو ڈینائل ہے پھر عجیب سی بات اس کا مطلب ہے کہ فوج کے اندر کوئی ایسا گروپ تھا جو کہنا جائے تھے کہ جو خود خلاف تھا اور فوج کے اندر ہی جو پھر کرنے کے لیول بھی بغاوت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے تو گلن اگر گلن ہیں تو بھی مسئلہ ہے کہ فوج کے اندر گلن کرو گیا اور گلن نہیں تو پھر وہ بھی بات مناسب نہیں ہے میرے خواہ سے اور پیچھے کون دیکھیں میں اس بات پہ تو اگر گلن ہیں یا نہیں ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی ہے ضرور پیچھے کوئی ایجیب ایسے ترقی میں کوئی ہو نہیں سکتی اٹیمٹ ہو نہیں سکتی تو دوکٹر پھر دوکٹر پھر اس کی وضاحت ہوگی کہ اس پوری بغاوت کے پیچھے کون تھا اس حوال اس فلوپ فلم کے بیچھے کون تھا پھر اس فلوپ فلم کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو تھا کوئی نہ کوئی تو ڈیفینٹی ہوگا اور اگر کوئی نہیں تھا تو پھر بہت advancing اگر کوئی نہیں تھا نا فرض کریں اگر تو کوئی تھا تو پھر تو بہت سامنج میں اگر کوئی نہیں تھا فرض کریں اور اندر ہی فوج کے بغاوت تو یہ پھر تو disaster موسیقی 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 جو ارتوغان ہے ارتوغان کو ظاہر ہے سپو ان کے نتیجے میں کوئی گلن یا کوئی باقی اور کوئی پاپولر پرسنیلٹی نہیں اچھا تو اب یہ جو بات ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا یہ نہیں اب یہ جو بات ہے نا کہ اب پیچھے پیانی دیکھیں نا پیوٹن وہ کوپنی وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے اچھا تو اب تو اگر نہیں کھنگے مبادر رشیہ اسی بات ہو جائے گی انہوں نے رشیہ پر نہیں ڈالا گرنڈڈ آتی ہے رشیہ پیوٹن کیوں کریں گے یہ کام اس وقت ان حالات میں اور اتنی 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 کمپیکس پیچر ہے سوٹی کافی باقیات ہوئے ہیں اور وہاں پر جو دائش ہے وہ قوت بکرتی جا رہی ہے اس پر لائٹ فورسز ہیں ان سب کو کنسرنس تھے یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے تھے دائش جو ہے وہ ترکی میں سٹرانگ ہو رہی ہے اور وہاں سے پڑھ رہا تھا کل بھی یہاں پر بیٹھا تو اس میں کنسرنس تھے تو اس حال میں سب سے ادھا تشویش اس بات پر جو تشویش پر اپسر ہو چکی ہے اس واقعے کے بعد وہاں پر مزید کیا حال ہوگا ابھی جیسا کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ فوج کے اندر سے ہی بغاوت ہو گئی اور انٹیلیجنس جنسیت کو جترے بڑے بڑے دعوے کیے ان کو پول کھل کے اندر کیا بغاوت ہو رہی ہے تو جو دوسرے معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی یہاں پر کافی تشویش سیکیورٹی کا جو لیول ہے دائشت گردن یہ کھیل وہاں سے شروع ہوا تھا سب کو اہتانہ تھا آپ کو یاد ہوگا اور ایک اور جہاں سے بہت ساتھی رہے گا اس وقت ہم اپنے ویورس کو سب وقت آپ کو تازہ تری خبر دے رہے ہیں بغاوت کے باغ باغ ترک صدر رجب تیوردوان دالامان شہران کا تیارہ اسٹمبول میں لینڈ کر گیا ہے دوکسر ہم کرے اتحال کے اوپر اپنے گھروں میں جائیں کنٹرول ہو چکی ہے صورتحال تو اب جو کہ چھٹیوں بڑھتے دالامان بول دیکھیں ابھی میرے پاس تو یہ تلاح جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کہہ رہی ہیں گھروں میں جائیں لیکن اب لوگ ائرپورٹ بھی جمع ہو رہے ہیں اور وہ اتقبال کریں گے ملیں اور ان کے اتقبال ہو اور خطاب کریں اور کام ڈاؤن کریں ساری چیزوں کو ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے اس وقت آپ کو بتا دیں کہ مصود ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے یہ کہ جو ترک عوام ہے وہ پول ائرپورٹ اور اکران کا تیارہ لینڈ کر گیا ہے اور اب اطلاع سامنے آری صدر کو ویلکم کریں گے جس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہی ہے کہ ترک صدر مہی سے میڈیا کو بریفنگ کریں اس وقت آپ کو بتا دیں ترک صدر 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 کے جہازوں کی جانب سے سکوارڈ کیا گیا آپ کو بتا دیں ترک صدر وہ اب استمبول پہنچے ہیں اور تیارے کو ترک فوج تیاروں کی جانب سے دوران سکوارڈ میں ترک ساتھ ہی جو عوام ہیں ترکی کے وہ بھی استمبول ائرپورٹ پہنچ رہے ہیں جہاں پر ترک ان کا استقبال کیا جائے گا کہ وہ میڈیا سے مہی سے گفتگو بھی کریں گے درک صاحب سکوارڈ کیا گیا ہے جی ایک اور خبر آگئی ہے میں بتاتے ہیں اپنے ناظرین شیئر کر لیتے ہیں مہارم کوسے مہارم کوسے جو بغاوت کرنے والوں کا جو لیڈر تھا اس کا نام اس کا نام بتا رہے ہیں یہ انٹیلیجنس کے حوالے سے جو بات نکل رہی ہے اب یہ مہارم کوسے جو ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ برگیڈیر ہے یا جینرل یا کس ویول پہ لے گئے مہارم کوسے انہوں نے نام لے کے اور اس کو نٹیم کی ہے اس بندے کو اچھا ایک بات ہوئی دوسری میں بات جو کہہ رہا تھا یہ شروع ہوا تھا وہاں سے جھگڑا گئی پری سیرین آرمی پری سیرین آرمی انہوں نے ہٹانا تھا بشارل اسد کو اور اس کے لیے سمال ہوئی تھی سب سے پہلے وہ ترکی میں وہ آئے تھے اور وہ ترکی سے وہ گئے تھے آگے اچھا اس کے بات ہے دائش واہش آگئی اس کے بات ایک نیا مسئلہ سارا کھڑا ہو گیا لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ کہ بشارل اسد اپنی جگہ بچے ہوئے اصل جو جھگڑا ہے وہ یہ کہ اس پورے کیاوس میں جو بندہ بچ گیا وہ بشارل اسد ہے اچھا بشارل اسد کے امریکن خلاف تھے شروع میں اور بشارل اسد کو انہوں نے ہٹانا تھا لیکن پھر امریکن نے بشارل اسد کو سپورٹ کر دیا اور انہوں نے وہ جو بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بشارل اسد اگر جائے گا تو یہ تو لیبیا والا حال ہو جائے گا کدافی چلا گیا تو اگلا کون آیا کسی کو پتہ ہی نہیں یا صدام اسدین چلا گیا پھر کون آیا پتہ ہی نہیں ایسا نو بشارل اسد جائے تو اس کے بعد کون آیا میں پتہ ہی نہیں تو انہوں نے بشارل اسد کو پھر ایٹی میٹی ایک طرح پر سپورٹ کر دیا خاموچی سے اب خاملہ وغیرہ نہیں وہ جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ وہ عرب ناراض ہو گئے بہت زیادہ کہ بشارل اسد کو کیوں سپورٹ کیا امریکل میں اور پھر تناہ پیدا ہو گئے اور پھر جوان کے لیے آئے سارا وہ ساری حیرت کے مالے سامنے اب مسئلہ یہ ہے کہ بشارل اسد اپنی جگہ میں موجود ہیں دائش جو ہے جیسے میں نے پہلے کہنا اب یہ بڑی کمپلیکس بات ہے جو ابھی جہاں سے بھی کہہ رہے تھے دائش بشارل اسد سے بھی لڑ رہی ہے اور ترکی جو بشارل اسد سے لڑا ہے اسے بھی لڑ رہی ہے یعنی اب دائش میں بھی کئی پروکسیز آج فکرین دائش کوئی ایک چیز نہیں رہی ہے اب دائش میں بھی بے شمار پروکسیز ہیں جیسے یہ طالبان کے اندر ٹی ٹی پی اور یہ گروپ بن گئے سنے بہت سارے اس صرف دائش میں بھی بہت سارے گروپ سے ہیں کچھ بشارل اسد کے خلاف لڑ رہی ہیں کچھ بشارل اسد کے اگینس کرنے والوں کے خلاف لڑ رہی ہیں یعنی دیکھیں نا سعودی عرب میں بھی دہشت کرتی ہوئی ہے ابھی اسٹمبول میں دہشت کرتی ہوئی ہے تو اسٹمبول تو اس کو تو دائش کے ساتھ ہو رہا جائیے بشارل اسد کے خلاف لیکن وہاں بھی دہشت کرتی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے اندر کروز بنے ہوئے دائش کے دائش کا نام یوز کر کے کئی بڑی پاورز اپنی پروکسی چلا رہی ہیں یہ سب سے اچھی بڑی بات ہے جس کے نہیں میرا خیال سے ایک ترکی برادت ملک کے طور پر ایک مسلمان ملک اور ایک ملک اس سے ہٹ کے خانہ جنگی نہیں ہوگی یہ نہیں ہو گیا کہ ٹینکوں نے آکے لوگوں کو مار دیا اور یہ لوگوں نے سڑکوں پر کھینس دیا اور کسی کو یہ نہیں ہوا وہ لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو پولیس لے گئی ہے جو زبردست منظر دیکھا گیا کہ پولیس ہی نہیں پروپیشنل آپ دیں گے پولیس نے بڑے زبردست طریقے پولیس لے گے جا رہی ہے پروپیشنل پولیس ہے وہ لے گے طریقے ان کو جا کے انہوں نے بٹھا دیا آرام سے اب ان سے انٹیروکیشن ہوگی اور یہ مہارم کوسے جو ان کے جو کی لیڈر ہیں وہ مہارم کوسے کا پتہ سے جائے گا کہ ان کے پیچھے کون تھے وہ خود تھے نہیں تھے کمیونکیشنز ہوں گی دائیں بائیں آگے پیچھے گونن صاحب نے ان کو ان سے علک کر لی اپنے آپ کو پولیسن بنے گی لیکن کئی لوگ ایسے موقع پر خود ہی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اریسٹ نہ ہو کیونکہ اگر اریسٹ ہو جاتی ہے فوج یہ گروپ اریسٹ ہوتا ہے تو پھر یہ بہت شدید ڈورچر سے گزرتا ہے یعنی بہت فوج کے اندر باغوت ہوئی ہے نا تو ایک تو سیویلینز کا ہوگا پھر فوج کا اندر کا سسٹم بڑا خوفناک ہوگا کہ تم نے آدمی چیپ کو پکڑا ہے اس کو اریسٹ کیا ہے تو ان کی تو ایسی تیسی ہونی ہے یہ اس گروپ کی تو ان میں سے تو بہت سے لوگ یہ جو دھماکی مانکہ مجھے لگتا ہے یہ خود کوشش کریں گی یہ سلسائیٹ ہوگا وہ ماری لیں اپنے آپ کو اریسٹ نہ ہو کیونکہ یہ بڑا شدید ڈورچر ہوگا دیکھیں نا آرمی چیپ کو پکڑ لی ہے انہوں نے مزاک تو نہیں ہے اور وہ آرمی چیپ واپس آگیا اور یہ سپاہیوں کو پولیسن کے جانے تو میرا یہ خیال ہے کہ لیٹس ہی کہ اب اس میں اس میں سے کیا نکل کے سامنے آتے اور اب ارتغان صاحب کیوں ہیں وہ کیا خطاب کرتے ہیں اب یہ خبر بھی جیسے چل رہی ہے کہ خطاب کریں گے وہ ڈورچرہ بہی بات جو ابھی ہم لوگ کچھ دیر پہلے کر رہے تھے کہ اناؤنسمنٹ کون کرے گا اب یہ بات سامنے آگئی کہ کچھ دیر میں ترک صدر رجب طیب اردوان قوم سے خطاب کریں گے تو پھر رجب طیب اردوان ہی اقینان وہ ساری بات وہ اعلان کریں گے جس کے پر ہم بات کر رہے تھے جی بالکل دیکھیں کچھ ہمارا تھوڑا پر ٹائم سے پہلے صحیح ثابت ہو جاتا ہے وہ ارتغان صاحب بھی آئیں گے ائرپورٹ سے وہ تکلیں گے لوگ وہاں پہ بہت بہت کراوڈ آنکو نظر آئے گا تھوڑی دیر میں ارتغان صاحب کی سپیچ چل رہی ہوگی ٹی وی چینلز پر ساری دنیا دکھاری ہوگی اس کے اندر وہ مبارک بات پیش کریں گے عوام کا شکریہ دا کریں گے اس کے بعد وہ ساری دنیا کی کیپیٹل جو ابھی تک خاموی بیٹھے ہوئے تھے پھر ایکے کر کے کال آئے گی ان کو عرب ممالک کی کال آئے گی ان کو پیوٹن کی بھی کال آئے گی ان کو نواز شریف صاحب تو فوراں ہی کال کریں گے سب سے پہلے ہو سکتا ہے میاں صاحب کی کالی جلی جا مبارک ہو مبارک ہو اچھا اور اس کے بعد ان کو واشنگل سے کال آئے گی باقی جگہ سے کال آئے گی اور اس کے بعد لیکن پھر اس کے بعد ایک ڈسکسن شروع کہ یہ فورسز تھیں اس کے پیچھے یہ ملک تھا آپ ایڈز آنے شروع ہو جائیں گے نیوز کمنٹیز میں نام آنے شروع ہو جائیں گے کس پیچھے کون تھا کیا ریجن سے ایک بہت بڑا انٹیلیجنس پیل گیا رہا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے پھر تو ترکیش آرمی اور میں درک ساب درک ساب تبھے آرمی کیا گینس سے ہوگا نہیں آرمی کی دیکھیں فوجی بغاوت جنہوں جو وہ سے ہوگا پھر نہیں کلیر بھی تو ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا فوج کے سربراہ کو اور باقی چلا کے اندر بغاوت انٹیلیجنس جنسی ہے وہ کیا آپ نے پکڑ لیا تو ان کی انٹیلیجنس سوری تھی ان کی انٹیلیجنس کے اپنے اہرکار ان کے بھی پوچھ رہا جو گی کہ بھائی تم سورے سے کیا ہی سب ہو رہا تھا تو تم نے پہر یعنی جو لوگ ارمی پروسس سے گزریں گے تو روک ساب ایک اوبرال ریفارم کا رمی چیز کو بھی رمی چیز سے لوگ پوچھیں گے ارے دو دائی گھنٹے کے لیے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے فوجیوں نے تمہیں اندر ٹالے ہیں تو تمہاری اپنی ڈیکرورٹی اداکہ کھانا جنگی نہیں ہوئی بغاوت بے لوگ یعنی پبلی نکالی پبلی نکالی پبلی نکالی یہ تو فوج اردوگان سیویلیان ہے نا وہ فوجی سربراہ بھی پبلی کی وجہ سے نکلے باہر وہ بھی تو دبردور نکالی لوگوں کی وجہ سے نکلے اس کو بھی لوگ پوچھیں گے بھائی تمہاری انٹیلیشنس کان کی بارٹرز پہ ہی در ادھر لڑڑ رہے ہو تو تمہاری بازے کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رجب طیب اردوان کی جانب سے فوری ریکشن کیا ہوگا اللہ کا شکر عوام کو مبارک بات اور چاننا چانے کہ اللہ شکر عوام کو مبارک بات عوام کو مبارک بات سادی سے ناکام گر تو ہو گئی اس کے علاوہ کن کن کا شکر اٹھائی تھی ہم پھیج دیتے ہیں ہم پھیج دیتے ہیں یہاں سے لکھے تکریر کہ وہ عوام کو شکر یہ ملک آگے جائے گا تو ان کی زندہ بات سے بڑی سکر اٹھائی اور فیلڈ کو دیکھیں فیلڈ کو تو ہونی نہیں چاہیے فیلڈ کو تو اسے بھی دعا یہ خیال ہے کہ فیلڈ کو جو کو میں پہلے تو انپاپولر کو کہا تھا اس وقتہ بھی یہ تھا کہ کو ہو گئی اور میں فیلڈ کو ہونے کے بعد پیچھے کون تھا کیسے ہوا وہ ترک صدر رجب تی بردوان اور فتیلہ گلن کہ پوریت کو بچانے کے سڑکوں پر آگر بات کو کیسے بچایا جا سکتا ہے چونکہ زائد حقیق ان کو تو اب عوام کیا سوچ رہوں گے اس پوری سیناریو پر کہ وہ کس کا ساتھ دیں گے وہ بھی شیشہ پی رہے ہوں گے پیٹ کے پیٹ کے پلٹیکلی بڑے زبدست لوگ ہیں بہت 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 زبدست انتاز میں دیکھیں گے ان کی یوٹ بڑی زبدست وہ بڑا سٹڈی کریں گے وہ اردکان سے اب دیمانڈ ہوں گے اب اس اردکان سے ڈیمانڈ کریں گے لوگوں نے بچائیے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اردکان صاحب میڈیا کو گیک کر رہے تھے میڈیا نے بچائی گردی سے فوجی بغاویت تو دہشت کرتی ہے لیکن اب ملک ان کا رہے گا کہ پیٹ کرنی ہوں گی پھر ان کو دیکھنا ہوگا کہ فوج کے ان کے گروپ کیسے بنا میرے لیے تو خوفنات بات کوئی کامیاب ہو گیا یا خود گروپ بن گیا دونوں سے بڑی خوفنات پبلک میں نہیں آئی گی انکوائری ہوگی پبلک میں نہیں آئی گی اردکان صاحب رجب طے بردوان کیلئے اقینہ آئی انہوں نے سوشل میڈیا پر پابندی لگائی اور جس طرح سے میڈیا اقصر ہے لیکن آج تو اسی سوشل میڈیا نے ان کو زندگی بکشی ہے دیکھیں آپ یہ بات ہے تو اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ترکی کے اس پورے معاملے سے ہمارے حکمران کیا تھی لیکن ہمارے لوگ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان حکومت کو تو عوام نکلیں گے ان کے لئے اور پہلے اگر وہ کبھی اس ملک میں کوئی ہوئی ہے کامیاب پوچ تو کیا عوام نکلیں گے ان کے لئے اسے نہ ملائے پاکستان کو کیا آپ اتنے سارے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کبھی اسی ہے نا پاکستان میں پاکستان میں کیا ہوا ہے بات یہ ہے کہ یہ تو ترکی کے لوگوں کو سلام کریں گے ترکی کے لوگوں اور یہاں جو اگر اس کی امید کیا سے کریں ڈاکس ساب اس کی امید کیا سے کریں دیکھیں میں تو ہسٹوریکل بات کروں بات رہا ہے بات یہ تو عجیب سی بات ہے نا یہاں بیٹھ کے سلام کرنا تو دوسری بات ہے کہ محبود میں آؤ میں بھی سلام پیٹ پاکستان میں تو اس نے تو ڈلور کیا نا وہ مردگان 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 کیا ہی ملک وہ نے میڈیا کو گیک کیا ہے لوگوں نے کہا کہ وہ شروع میں تو اس نے پورے نئی شکل دی مردگان نے بڑا پپنل لیٹر ہے وہ اور بات اگر خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا کبھی پاس تانوے جالاتا ہوں ان کے لئے بھی لوگ نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں وہاں پہ ٹینکوں کے پیچے کیا پرائندہ ہو مگر کیا کبھی ایسا ہوئے پاکستہ بھی نہیں ہوا نا نہیں لوگ ہو تو پھر اس کے سامنے آرہی ہیں کئی دھماکوں کے آوازے بھی سنے گئے ترک پارلیمنٹ میں دو دھماکیں نہیں میرا خیال ہے کابو میں ہے اب بہت ساری چل رہی ہے توڑا ساتھ ٹائم تو لوگیں گنا سارے معاملات کو چھوٹے چھوٹے شہریں چھوٹے لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر میرا خیال ہے چلے گانی جیسے یہ پلین لینڈ ہوگا یہ بہر آئیں گے آنے کے بعد یہ بہت بھی گھر ہی گھر ہی گھر ہی گھر ہی گھر ہی گھر ہی گھر اچھا ہے یہ ریجن کے لیے اچھا ہے یہ کیا آس ہونا تھا انتنا فرکی انپوپلر کو آتی انپوپلر یعنی وہ اپنے پرونانس میں کر رہا ہوں کے نہیں کر رہا یہ مجھے نہیں وہ آتی اس کے بعد ڈاکٹر بناما کیا اس نے اپنے اگزیسٹنس سے شو کی اگزیسٹنس تو تھی سینس تو دیکھیں لوگ تو انہیں نکلے نا اس کوک کے لئے میں اس کوک کے لئے کہیں میں نے تو نہیں کوئی مذہر دیکھا کہ لوگ پھول پھینک رہے ہوں کے ٹھینک کے اوپر انپوپلر کوئی تھی مرکو تو وہ انپوپلر کوئی تو بندوق کے اوپر ہو گئی تھی نا پہلی والی لیکن وہ انپوپلر ہے میرا یہ تھا انیلیسس کہ یہ نہیں مانیں گی یہ میں نے سب سے پہلے کہ میں نے سوشل میڈیا میں بات کی ایک اور مجھے کامیاب ہوگی انپوپلر ہوگی لوگ سو سیپٹنگ میرا خاص ہے ہمارے لوگوں نے پیج دیا ان کو رکھ ڈاکٹر صاحب اب 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 یہ بتائیں کہ اب رجب طے بردوان میڈیا سب سے پہلے تو باقوان ہے کچھ دھماکوں کی ڈاکٹر صاحب اب بات کی کوئی ریسے خارول اسے کے ساتھ باتی کی اچھاں پی آبا میرا شہر ریسے خاص کریں ایڈیو پہلی چھتے ہیں شب پہلی وجہی پیٹھ کے پاس تھوڈیو پیٹھ کی گا تھوڈیو پیٹھ لکھ صاحب اللہ باتیں م situations آپ دکھنے باتیں ہیں ایڈیو پیٹھنے باتیں کہ اعلان کریں کیاں اور انکھے ہیں دھماکہ ہوتا ہے ایک فوجی ٹولہ بغاوت کرتا ہے ترک پارلمنٹ ترک اہوانِ صدر کا گھیراو کرتا ہے ترک وزیراعظم کو حراسک نہیں لیا جاتا ہے آج کچھ تو چنجز آئی ہیں نا ترکی کو لے کر نہیں ترکی کو لے کر ایک کو جو ہے ایک ایک قوی بشارو لسکی ہے وہاں پر عرب سپننگ فیل ہوئی ہے دیانے سے رکھے ہوں ہیں بین جگہ تو دیانے سے دیانے آگئے ہیں ترک کی قوم ہے ترکی کی قوم ہے ترکی کی قوم سمار کی قوم ہے اور انہوں نے ایسی یہ پیسول ہوئا ہے یعنی سب سے جو ضبطست بات ہے کہ انہوں نے کوئی پتھراؤ کوئی دکانوں کو بھی جلایا کاریوں کو بھی آرام سے سڑکوں پر نکلے ہیں پھر ایک آرام جب مات کرتے ہیں وہ نظر آئے ہیں اور پھلکل آگے تڑھ گئے ہیں اور جاتے ہیں اور ٹینک پیچر محفر ہو گئے ہیں یعنی عجیب مناظر میں نے دیکھتے ہیں ڈاکٹر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ خطاب وہ کوئی کومی ٹیوی سے خطاب نہیں ہونا ادامی آپ بھی دیکھ سکتے ہوں کہ خطاب کومی ٹیوی نہیں ہے ادام کی دردیان میں پرک صدر موجود ہے اور وہ بار ڈاکٹر آپ نے جو کی کہ کوئی وائلنس نہیں دیکھا پر ہم طریقے سے لوگ باہر نکلے سبائی ٹینکوں پر چڑے ہو یا ٹینکوں کے سامنے لیٹے ہو ایکچولی یہ رنوے اگر آپ دیکھیں یہ رنوے کے مناظر ہیں یہ لوگ رنوے پر آگئے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں جہاز پیچھ رہے ہیں تو جہاز پیچھے یہ لوگ اندر آگئے ہیں ایکچھوٹ کے اندر ہیں لوگ اور رنوے پر پہنچے جہاز وہ دیکھیں آپ جہاز بھی پیچھے نظر آ رہے ہیں بلکل 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 یہ ایکچولی رنوے ہے یہ رنوے ہے جہاز تک میں سمجھ رہا ہوں یہ رنوے پر لوگ آگئے ہیں عزیب ادامی دیکھیں یہ عزین و مناظر ہیں اسے چلکس اچھا ہے ایک طرف یہ ہمارے میں ظاہرے کمپیریزن کرنا ہم ظاہرے پاکستان ہمارا ملکر ہی ہیں اپنے ملک کی ساری وہ تاریخیاں داری ایک طریقے تو جمہوریز کا کب تر تختہ اٹھا گیا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی جب ہم سیوڈیوز بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ایک سسٹم ہے اس کو چلنے دینا چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ نظام برا ہے اس نظام میں برے لوگ ہیں لیکن اٹھا کر باہر پھیکنا ہے تو ایک نظام جس کا نام الیکشن ہے تو اس کے تحطیق پھیکنا چاہیے پوجی بائی واپس کے ذریعے نہیں پھیکنا چاہیے سبراہ کا شکر ہے کہ آج اس طرح کے منادر آئے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ایک 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 زیمپل ہو گئی ہے دنیا کی حالیہ تاریخ میں ایک ایسی مثال دے رہے گی کہ ایسا بھی ہوتا ہے اگلی الیکشن میں یہی عوام ہے اس ہاتھ اب پھیک جائے اسی ریڈر کو جس کا جناب نے استقبال کیا لیکن آج جناب چننا پڑ گیا کہ جناب یا یہ ایک سسٹم ہے یا پھر یہ کہ کوئی آئے گا اور اپنے زورے بازو پر جائے ہوا ہم پر حکم نہ نہیں کرے گا تو لوگوں نے دوسرا راستہ چننا ہے اور دیکھیں یہ جو آپ دس منظر کا ہم پر تذکرہ کیا ہے کہ لوگ بالکل وائلنڈ نہیں ہو رہے میں ابھی یہی کہہ رہا تھا ایک ایک دکھا بیٹھ کر کہ یہ جو مناظر ہم دیکھنا ہے کہ لوگ کس طریقے سے ٹائنگ کا جہراؤ کر کے جو کر رہے ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ کسی بھی مار پیٹھ سے زیادہ سخت اگرام میں جو وہ کر رہے ہیں ان کے آپ ایکشن دیکھیں جیسے دیکھیں جن کو عام الفاظ میں کہتا ہے نا کوچ رہے ہیں یا اس سے بھی عام الفاظ میں وہ شرم دلا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو یہ کوئی ہر ستے کرنے والی اور یہ یقین ان یہ وہ تماچہ ہے جو کہ آپ فزیکل ہونے سے زیادہ یہ وہ تماچہ ہے جو کہ عوام مار رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بغدوب والوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور پیچھے ہٹے اور آج صحیح معنوں میں یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک چوری عوام کی بزور کی بغدوب والوں کو پیچھے ہٹنا پڑا تو عوام کی طاقت آج رجب تیبردوان جن کی حکومت جو صورتحال تھی وہ کافی کشیدہ تھی دوکٹر آپ خطاب اب شروع ہونے والا ہے یقین اب جو سوالات جو ہم کر رہے تھے وہ سوالات یقیماً اٹھائے جائیں گے پیچھن خطاب آپ سمجھ رہے ہیں یا وہی سوالات جس کے پر ہم یہ بسکشن کر رہے تھے جس سے ہم بات کر رہے تھے آپ اپنا تنظیہ دے رہے تھے وہ سوالات بھی اٹھیں گے دیکھیں تاریخی واقعہ ہے میرا خواہ سے دو چیئرز رکھیں یہ جاتا میں دیکھ رہا ہوں اگر مجھے نہیں کہا کتاب ہوئی اپنے سے میرا خیال ہے کہ کتاب ہوگا شاید سوالوں کے بھی جواب دیں کیونکہ بہت سارا کراؤڈ ہے اندر تو شاید سوالوں کے بھی جواب دیں اور ساید دھار سیتیں رکھیں ہیں تو غارب ان کی کبنٹ کے لوگ بھی بیٹھ جائیں ساتھ آکے لیکن بڑا پڑی ہسٹوریکل مومنٹ ہے پڑی ہسٹوریکل مومنٹ ہے اور وہ جو ہے وہ کتاب کریں گے سوالوں کے جواب دیں گے تھوڑے سے پریشانہ ذرہ رہے ہیں لیکن بہرحال جو ہلتین حالات سے جزنے بھی سے پانچے گھنٹوں میں ان اس پر دیکھا جائے سے کونٹرنٹ ہے اور خوش ہے مطمئن ہے اور آپ دیکھیں ان حالات میں بھی کوئی بہوزگی نہیں ہو لی آس پاس بڑا دسپلین کیمیرے ویمیرے کوئی بڑے طریقے پاس بیٹھیں آکے کیمیرے وہ مایک ویٹ تیار کریں لوگ پیچھے دیکھیں آپ کتاب کرتا دسپلین آپ دیکھیں ان حالات میں بھی درگ صاحب یقین ہے ہمارے لئے بھی اور جو بیوز ہیں ان کے بھی سکرام سے چیتے یہ ہوگی کہ اب وہ کہیں گے کیا وہ کہیں گے میں کہہ رہا ہوں دسپلین لیکن لوگ کہتے ہیں آرام سے کہہ رہا ہے کہ میں پیچھے کھڑے ہونا ہے لوگ آرام سے سیٹوں پہ پیٹھ گئے دسپلین تب آرام سے اور انہوں نے مشاورہ دیدوزر کر لیے لوگوں سے پچھے غانہ پیچھے سہنسنے کا کہہ جیے وہ خٹائی شروع ہوگی اور وہ آپ خطاب کریں گے ہو سکتا ہے سوال دیوار بھی ہو سوال دیوار بھی ہو ہمارے پیچھے ہو آرام سے لیکن ہسٹوریکل ہسٹوریکل مہری کانفرنٹ مہری کانفرنٹ ان اس سیٹویشن سے نکرنے کے بعد کتنے کانفرنٹ آلیا دیکھیں آرامی آپ بھی دیکھ رہے ہیں جب تو بدوان ترخ سیدر پہنچے خطاب کرنے کے لئے آپ ان کی موڈی لائنگوز پر کیا کہیں گا آپ دیکھیں ظاہر ہے کنسرن ہے سیریس ہے لیکن مطلب ظاہر ہے کہ وہ بناہت ہیارے دیکھ ساہی جتوید آپ ہمارے ساتھ ہوئے گا ستک صدر عجب تے بردوان اےم سے خطاب کر رہے ہیں بغاوت ان کے خلاف میکسیمم ایکشن کے دیکھ کے اندر اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے کیا پہ تو کم بات ہی نہیں سکتی اور اس میں کسی صورت کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی بات کیا پہ تو کم بات ہی نہیں سکتی آپ نے آرمی چیف کو آرس کی ہے تو کیسے پاسپل ہے وہ تو فوج کا بہت دیکھتے بڑی ضربدست فوج اپ ترکی کی تو وہ تو میرا خاطر کیا پہ تو کم بات ہو ہی نہیں سکتی یعنی جو پلوٹرز بھی ہیں آرمی چیف کو یا باقی لوگ کو بغابت بھی کوشش کریں اور اس کے بعد مطلب بغابت کامیاب ہو جاتی تو وہ قبضہ ہو جاتا ان کا لیکن لیکن انٹیلیجنس فیلیر بھی تو ہے نا آزائر سے بات ہے اگر ان دو سوچیز جنہوں نے بغابت کی تھی ان کے خلاف اکشن لیا جائے گا تو انٹیلیجنس جو فیلیر ہوا ہے یقینا اس کے خلاف اکشن لیا جائے گا ان کو بھی سجا دی جائے گی ان کے بھی ہوگا ان کے اکشن جو ملکل ہوگا اور ساتھ ہی جو دوسری بات ایک اور بڑا سوال اٹھے گا اور وہ ہی اٹھے گا کہ یہ صرف ٹرکی کی انٹیلیجنس نہیں ہے میرے خانتے ریجنل انٹیلیجنس اور دیکھیں میں نے جو بات پہلے کی تھی کہ چوبیس ہنٹے پہلے فرانس میں واقع ہوا ہے اور فرانس جو ہے یہ یورپ اور ترکی اور یورپ اور ترکی اور یورپ اور ترکی یورپ اور یہ تو یورپ انٹر ہونا چاہتے ہیں ایو میں ایو سے یو کے نکل گیا یہ تو پورے ریجن کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور ترکی سے وہ ویسی کو پہنچنے لوگ سیریس پہنچ رہے ہیں فرانہ ریفیوجیز پہنچ رہے ہیں یہ پہنچ رہے ہیں بوٹل بن کرو یہ پہو وہ کرو تو مسئلہ اس صورت حال میں چوبیس ہنٹے پہلے تو وہ واقع ہوئے کہ فرانس کے اندر وہ ٹرک پہ بیٹھ کے بندہ کچھ اپنا نکل گیا وہ اتیس سے زیادہ لوگ کو پہنچ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے اس کے اوپر تیلی کہہ رہا ہوں درستب درستب ایک چیز ہے کہ جہاں یہ اطلاع سامنے آرہی ہیں کہ کچھ باغل فوجیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں کچھ کو ورستار کیا گیا تو اسی وقت یہ اطلاع بھی سامنے آرہی ہے کہ کچھ باغل فوجیوں نہیں آرہی میں خالق پرانی خبر تھی ابھی تو ٹی وی پہ ہے کابون کا ابھی تو ٹی آر ٹی ہے ٹی آر ٹی اسٹیشن ان کا تو اس پہ تل رہے ہیں اسٹیٹ سوال رہا ٹی آر ٹی اسٹیشن سوال رہا ٹی آر ٹی باقی ان کے مجھلی بات ٹی وی چینل لیکن سب یہ لیٹے کیسے ان کی گرفتاری عمل میں لائے جائے گی نہیں نہیں میں آپ ثلاث کنفرم کریں میری یہ اتنا ہے کہ جس داخل ہوئے اسے اس وقت تلانسویشن رکھ گئی سی اچھا وہ جس داخل ہوئے اسے اندر انٹر ہوئے تو انہوں نے ویدر تلانسو کر دیا سوال لیکن دوکسر ابھی اطلاعات ہمارے پاس آئی ہے یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سی انٹر کا سی انٹر ابھی بھی خالی ہے اور وہ صرف اپنے ویدر سائیڈ کے اپ ڈیٹ کرے اچھا 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 تو پھر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ زائرہ کے وہ درمیان میں جس کوئی ہوگئی تھی کوئی دعوے کیے جا رہے ہیں تو سیچویشن دعوے بھی اس طرح آنڈا کنکرول نہیں ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ آنکھے کوئی announce کریں گی یا کیا کریں گی تابو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کنٹرول میں ہے ٹی وی سیشن اب یہ ہے کہ وہ اگر وہ لڑائی ہو رہی ہے اس کا مطبہ کہ رہائی ہو رہی ہے اور سی این جو ہے وہ جن بلکوں میں سی این ترک میں آپ کو بتا دوں کہ سی این این تو امریکن چینل ہے لیکن انہوں نے جب دنیا میں باہر شروع کیا سب سب باہر یعنی امریکہ سے باہر جب سی این این گیا تو وہ ایک تو انہوں سپینیش لنگویج میں سپینیش دوسرا ان کا غلبل ترک تھا اب تو cnn arabia دی ہے باہر ترک cnn ترک بہت چل رہی ہے تو یہ تو پھر امریکن ٹی بی سیشن کیا ایک اگر ہم کوئی لیسن لینا چاہیں تو کیا لیسن ہوگا ہم جمہوریت سے لیسن لیں گے ترکی کی یا ہم ان کی بغاوت سے لیں گے بغاوت سے کسی لیسن لے سکتے ہیں بغاوت سے لیسن بغاوت رکھنا چاہیے دیکھیں بی سکتے بغاوت ملک ملک بی سکتے ہوگئے ترکی کو آج جو مرضی کہہ ترکی آج بی سکتے ہوگی ترکی ترکی مضبوط ترکی نہیں ہوگا ترکی اندر پرولم ترکی میں پرولم ترکی میں تروریزم ہو رہا تھا ترکی اندر اور ترکی میں ترکی ہماری خیمت کیا ہو سکتی ہے دیکھیں یہ سب سے پہلے یہ ٹی وی اسٹیشن جو ہے اب یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ آئے آگیا نارے لگاتا ہوئی یہ کون ہے نیوز ریٹر ہے کون ہے یہ آپ سے بھی مندر جی چھوڑت وہ یعنی شکری کوئی ہم نے نہیں چل رہی ہے چل رہی ہے آکھ ہم چل رہی ہے وہ دیکھیں نیوز وہ پروڈیوز جو باقی لوگ تو چلے گئے انہوں نے اپنی وہ ژن چھوڑ تھی ہے یعنی وہ منازد چل رہے ہیں پیچھے یہ کیمیرہ کیا سنی پیچھے لیکن شکری یہ نہیں چل رہی اب اس کے باہر کیا ہو رہا ہے منازد باہر کیا یہ بہر کھا ہے کہ یہ ابھی چیشن پر کابو نہیں ہو یہ پاس یعنی یہ ہم صرف چاپی یعنی پھر آگیا ایک منٹر دیکھنے جو وہ ڈی دوستر اگی ایک سکریم جو ہے وہ اپنے پیسے جو ہے وہ آکے بیٹھا ہے انسا سیٹ پر اور وہ وہاں وہ حیران اور پریشان ہے کہ یہاں پر آکے کسی تلکے سے مجھے چیسے ہیں سیٹ پہلی ہیں کیونکہ جو دلکل میں انجوائی کر رہے ہیں وہ انجوائی کر رہے ہیں وہ مائک کو ساتھ پہلی کوشید کر رہے ہیں کہ خبریں وہ میں پڑھے ہو پوری دنیا جو کہ تیکھ رہی ہے تو اس کو میرے خاصے پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیونکہ جو کہ کامرا کن رہے ہیں وہ ایسی گھوم رہے ہیں کہ کوشید سنیس مجھے رہا ہے میرا فال ہے جو کہ اس کو آئیڈیا ہے کہ کیونکہ مائک سے سبب گلے اس کو مائک کو ہاتھ میں پکڑا ہوئے یہ بھی نہیں کہ سبب می شرٹ کے ساتھ اٹھاٹس کیا وہ پانی یعنی مصلاب مرحید انداز میں اندر آئے اچھو میں ایک دیکھو میں کہنا کہ وہ بتانے کی کوئی چیز کر رہا ہے کہ یہ وہ پروٹیسٹ میں تھے میرا میرا جانا سمجھ رہا ہوں یہ پروٹیسٹ میں تھے یعنی اس دن کا حامی ہے کوئی ورنہ تو وہ در دارا ہوتا وہ میرا حامی ہے اور وہ بتانے کی کوئی چیز کر رہا ہے کہ سب کابو میں ہے میں یہاں پہ ہو اور وہاں مطلب پہ میں سچویشن یہاں پہ سمجھ رہا ہوں یہاں پہ جان نہ ہوں یہاں پہ جان نہ ہوں وہ جو کون بون کر رہا ہے لیکن اصل پاس جو ہے یہ ہے کہ وہ جو عملہ تھا وہ حال میں چلا کی اچارہ اور یہاں پہ کہ اگر تو پاگیر تولہ وہ اندر آجاتا تو وہ پھر آپے پیٹ جاتا ہے اس کو پیٹ جاتا ہے وہ فوجی ہوتا ہے اور یہاں پہلے وہ فوجی ہوتا ہے اور یہاں پہلے تانسلوشن بھی اسی طرح سے موطل ہوئے ہوگی نشی آپ بھی سکرے دند ہوئے ہوگی کیونکہ جب عملہ ہی وہاں سے چلا گیا نیوز روم ہی پورا خالی ہو گیا انکر وہاں پہ نہیں ہے صدو خالی ہے تو زائر سی باتت ہے دنسلوشن باتت ہے دنسلوشن باتت ہونہی ہے لیکن یہ یہ باتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ یہ واقعی ہے جس طریقہ 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 ہے یہ وہ چیزیں ہوتے ہیں جو چلتی رہتیں یوٹیوب سے اور پاس جس بہت ایسے پہ کریں گی کہ یہ ایک جس این این کے این این تک ہے اس کے اندر جب بہت ہو رہی تھی تو ایک یہ بندہ کونسا بھی بندہ بعد میں اس کے انٹیبو لیں گے لوگ پھر ہی کمجھتی ہم دیکھا اس کا میں یہ سامنے دیکھا یہ بہتی 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 ہے اس کو سپور افرین بننے والا اس بندے کو بل سب آپ بھی آپ بھی آئین کا پرسن ہے میں خود بھی آئین کر ہوں اور یقیناً ہم بھینوں کے لئے بڑی عظیر سی بات ہوگی کہ کیا سوٹ کیا رہا ہے کہ کھڑا رہا ہے انجوائی کر رہا ہے اس لگا کو یہاں تو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کبھی فون اٹھاتا ہے کبھی کوئی ٹار اٹھاتا ہے کبھی کوئی کپ اٹھاتا ہے مطلب یہ اندر ایک نئی کی ذاتی ہے یہ اچھا نہیں ہوا یہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہوا کہ یہ ایک گروپ آیا میں کر کے اور وہ گروپ نے بہاوات کی کوشش کی یہ ملک کی لئے آپ کے یہ اچھا نہیں ہوا یعنی ان کی فوج سے لئے سوال ریجن کے لئے سوال گلن کے لئے سوال کہ فوج سے ہزارے سے گروپ بنائے ہوئے اس لوگوں کی پکر فکر آپ اس کی لڑائی یہ ترکی ایسا اس سٹیٹ ہم جسا ترکی کو دیکھیں بہت اگر ہے اور ترکی کا بھوچ رہنا اور آگے جانا بڑا ضروری ہے پاکستان کا تو برادر بہت قریب ہی ملک ہے پاکستان سے زبادر تعلق آنا ہے اور ایسا میں ترکی کا بڑا روز ہے بہت سارے ملک اسلامی ملک ترکی کو دیکھتے ہیں اور ترکی کو دیکھ کے وہ ان کے انکلوں کو ترکیش موڈل یہ ترکیش موڈل ہے واقعی ترکی موڈل ہے بہت ساری چیزوں میں بہت سوال زبادر سے ترکی اب ترکی کو بھی کرنے کی کوشش کون سی پوسیس کر رہے ہیں کون سے لوگ کر رہے ہیں ترکی کے لوگ خود نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ بات پاہ میں بتایا نہیں بہت سمجھ رہے ہیں پہلے زبادر جو گئے ہیں اب کون سی بریج میں سوچ نہیں ہے اتماع کی سوچ نہیں ہے یہ ترکی کے پرپوں کی اپن طرف ہونا پھولیس کر رہی ہے مار رہے ہیں اس لئے یہ یارس پرومک کیا ہے جائس کی بہت یہ سمجھ سے ہوتا ہے یہ میں اپنی اضاف کرتا ہوں کہیں تو امر کی آٹ نہیں ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے اندر کہوں نے تو چوٹ ویٹ ملک گناتا ہے اندر کہیں اس نے جاند ہیں اندر کہیں کہ سمجھ سے ایک اپنے چاہیے اچھی جیز میں آ رہی ہے اس نے ، اس لئے ملک ہے اس جو 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 ہیں لوگ کروں پر ہیں وہ نمی سے جا رہے ہیں یہ اجھے نہیں یہ جتا جسی کانٹول کریں اس کے اپنے جس کی اپنے ملک نہیں نہیں اس پیٹرم میں زندگی بھڑ کر دیں کہ ایک تی وی سٹیشنز کو لیں۔ لوگ یہ وہ سارا ایک طرف معاملہ پر جائے جاندی ہی وہ اپنے اچھا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے امپورٹنڈ بات یہ ہے کہ پرامل سر آکے پریمیسڈ ہوئی روزارو جو بھی ان میں دوزر شخصی آزم سے کوئی بھی آ جائے اہتا کانا اہتا جاظر خرم بیتا ہے میں مسٹر کو تو زیادہ اتفاہ ہو نہیں کرتے تو میرا حضرت آج لگا ہم ساتھ کو جا رہے ہیں اور آرمی چیز آکے بود میں بتائیں کہ کہوں کے لوگ کم نے عرص کر دیا یہ کتما بروپہ اس قطم ہو دیا یہ وہ سارا مین بھائری یہ کریں گے وہ کریں گے ایسے کر کے اور یہ ماں گا پھر اس کے بعد باقی پارٹیوں ہوتے لگا لیں لیکن باقی افروجن پارٹیوں نے بھی سپورٹ دیا ہے نا کہ پاری صاحب کو شکریہ اضاف کر رہے ہیں کہ ترک عوام سرکو پر جواب دیں گے اس فوجی بغاوت کا وہ ہم نے دیکھا کہ ترک عوام نے سرکو پر نکل کر کیسے جواب دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو فوجی اس بغاوت میں ملوث سے ان کو بھاری قیمت ادا کرنے پڑے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بھاری قیمت کیا ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ابھی بھی ان کا بیان آئے کہ ہتیار نہ ڈالنے والوں کے اخلاف سخت حضر دی جائے گی دوک صاحب اب ہمیں ساتھ رہے گا اس لئے ہم اپنے بتا رہے ہیں سینن ترک کے مناظر ہے جہاں پر سٹوڈیو خالی ہے اور پیچھے نیوز روم بھی بلکل خالی ہے اس وقت کے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں سینن ترک سٹوڈیو کے جہاں پر سٹوڈیو خالی ہے اور ساتھ ہی آفسس بھی نیوز روم بھی پیچھے بلکل خالی ہے وہاں پر فوجی داخل ہوئے تھے جس کے بعد تمام تر چانسوشن اور تمام تر نشیات کو موتل کر دیا گیا تھا دوک صاحب آپ سے وہی سوال کہ کیا ہر حقیمت ادا کرنی پڑے گی ابھی بھی کہا جارہاں ترک سبی کی جانب سے کہ ہتوان نہ دالیں کہ خوالوں کو سخت ادا دی جائے گی